بختاور کو بگاڑنے میں شریفہ کا ہاتھ جو ہے سو ہے مگر آپ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے حمید کیا ضرورت تھی اس کو کالیج میں داخلہ کرانے کی کل کی بچی آج ہمارے مو کو آتی ہے کلی جا کر فوراں منع کر دے کالیج جانے سے مجھے اس لڑکی کے لچن کچھ ٹھیک نہیں لگتے ارے باپ برسوں سے روپوش ہے بھائی گھر میں بیمار پڑا وائے اور یہ ہار سنگھار کر کر پرائے شادیوں میں ناشتی پھر رہی ہے تو نیک بخت تجھے کس بات پہ تراز ہے اس کے کالیج جانے پہ یا شادی پہ ناشنے پہ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ نا آپ کی بہن تو کہتی تھی اس کا خاون سارا زیور بیچ کر کھا گیا اس کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں اپنی ان دو گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں یہ بڑے بڑے سونے کے جھمکے پہن کے ایسی اطرات ہی پھر رہی تھی بختاور تو فقیر ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہم تو کھانے کو مر رہے ہیں بس بس دیکھ نیک بخت میں اسے منع کر سکتا ہوں زبردستی نہیں کر سکتا کالیج کی فیس اور کتابوں کا خرچہ بختاور بچوں کو ٹویشن پڑھا کر پورا کرتی ہے وجہ تک میری بات ہے میں گلدو کی دوا اور گھر کے راشنمنٹ کی مدد کرتا ہوں میں زور زبردستی کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے رہنے دو اسی میں ہمارا فیدا ہے میں نے ہمارے پیدا ہے بیٹی کی ماں بن کر سوچوں میں نے ہمارے پیسٹل پھر کر دے سکتا ہمارے پیسٹل پھر بن کر سکتا ہوں ہمارے پیسٹل پھر کرتی نہ شرم رہی نا حایاء بس ناشنے گالے کی کسر تھی سو وہ بھی تم نے پوری کرتی کیوں کی ایرسا ماں میں کوئی بھرے بزار میں نہیں ناچی تھی میری سہیلی کی شادی تھی اور سب لڑکیاں ناچنی تھی ماں می کو تو صرف میں ہی نظر آتی ہوں ان لڑکیوں کے سر پہ باپ کا سایہ بھی ہے اور بھائی کا سایہ بھی ہے ارے وہ چاہے کچھ بھی کرتی پھریں ان پہ انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن تمہاری بات کوئی اور ہے کیوں ہے میری بات کوئی اور اور ویسے بھی جن لڑکیوں کے سر پہ باپ اور بھائی نہیں ہوتے نہیں ہوتا نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے نشے اور جوے کی حالت میں پڑے ہوئے باپ کی اولاد کو یتیمی کھا جاتا ہے نا بیٹھا اور وہ گڑڈو تمہارا بھائی بستر پہ کتنے سالوں سے پڑھا ہے زندہ لاش کی طرح ہے مات رو ماں گڑڈو کا علاج کروار ہے نا انشاءاللہ دیکھنا وہ بہت بہتر ہو جائے گا جلب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ماننا تو ہم مرادوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا سوچا تھا پڑھ لگ جائے گا بڑھا ہوگا میرا سہارا بنینا لیکن وہ تو جب سے پیدا ہوئے بس بستر پہ ہی پڑھ گیا ارے نا بیٹے کا سکھ ملا نہ میاں کا سہارا کتی بدنصیب ہے تمہاری ماں تم بدنصیب نہیں ہوں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں بھنوں گی تمہاری بڑھاپے کا سہارا دیکھنا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی تمہارا وہ گڑڈو موسیقی